اسلام علیکم میں ہوں چوہی تاری شبیر میرے سامنے ہی مونگرے ہیں اور یہ اس وقت مولی سے ہو گئے ہیں میں نے مولی کو جو ہے ہارویسٹ نہیں کیا تھا اس کو رہنے دیا تھا اور جس سے یہ ان کے اوپر جو بیچ نکلتے ہیں اس کو ہم مونگرے کہتے ہیں مونگرے آپ تین قسم سے لگا سکتے ہیں تین طرح سے لگا سکتے ہیں ایک تو آپ بزار سے مولی لیں اس کا اوپر والا حصہ کاٹ لیں ہیڈ جہاں سے اس کے پتے نکلتے ہیں نیچے والی مولی آپ یوز کر لیں اس کو مٹی میں لگا دیں اس سے جو پودا نکلے گا اس کے اوپر ڈریکٹ مونگرے نکلیں گے اور اچھے مونگرے نکلیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ مولی اپنے لگائی ہے سیڈ لگایا ہے آپ اس کو ہرویسٹ نہ کریں اس میں سے اگر اس کے پھول نکلنے دیں تو وہ مونگرے نکلتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ کچھ ہائیبریڈ ورائٹیز آئی ہیں جیسے کہ یہ والی ہے اس کے نیچے مولی تو نہیں بنتی موٹی جڑ بنتی ہے لیکن اس کو مونگرے اچھے لگ جاتے ہیں اس کو مونگروں کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے یہ کچھ مونگرے میں نے پکنے کے لیے چھوڑے ہیں ان کا سائز دیکھیں آپ یہ تھا 19ners کا ان کا سائز ہوگا 12 12mber 18天 اس کے پنج کو آپzas سیڈ سابتے ہیں جو ہائیبریڈ ہے ایک نصر فرائٹی آتا ہے سونگرے وہию Advance of sungrوں اس ورائٹی ہے یہ پھولٹنگ پھولز عطیں 8ppers ٹھٟہ اچھوڑنچ اگرے ہو جاتا ہے جو منگرے کا سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے جو سونگرہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے باقی پلانٹ کا شیف وہ بھی ہے تیس ہے article جح اگر ہےفلاورنگ知道 فلائ میری نہ کریں جو مونگرے اس سے لگتے ہیں مولی سے یا اس کے مولی کے جو آپ کاٹھ کے لگاتے ہیں وہ چھوٹے ہوں گے سائز میں اور تھوڑے کم ہوں گے لیکن جو آپ سیڈ سے لگاتے ہیں ہائیبریڈ یا سونگرے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ مونگرے آپ بارہ انچ کی گملے یا چودہ انچ کی گملے میں گھر میں آسانی سے لگا سکتے ہیں اور چھے پودے آپ کے کافی ہیں آپ کی گھر کی ضرورت کے لیے اس میں آپ کے مونگرے روز بار روز اترتے رہتے ہیں ان کو آپ جمع کرتے جائیں اور تین چار دن کے آپ جمع کر کے اس کی جو ہے نا اپنی ہانڈی پکا سکتے ہیں تو یہ گھر میں سب کو لگانے چاہیے چھے پودے کافی ہیں آپ کے لیے ویسے ٹرائی آپ دس میں کریں تین چار پودے آپ کے مر جائیں گے تو چھے آپ کے جو ہیں گملے وہ تیار ہو جائیں گے اورگینک میٹر آپ نے اس میں ڈالنا ہے ریت لی میٹی جو آپ وہ پچاس پرسنٹ پتوں کی خاد تقریباً تیس پرسنٹ تیس سے چاریس کر لیں اور گوبر خاد دس سے بیس پرسنٹ یہ آپ مکس کر لیں یہ بہت اچھی جو ہے یہ وہ بن جاتی ہے اگر آپ کے اس میں بہت زیادہ آپ کی مٹی نرم نہیں ہے ریت لی نہیں ہے تو آپ اس میں چاولوں کا بھس جو چاولوں کے اوپر سے وہ اترتا ہے جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے وہ ملا کے اس کو نرم کر سکتے ہیں اللہ حافظ